الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادبی چینل میں میں تمام معزز دوستوں بزرگوں اور بچوں کو خوش آمدید گیتا ہوں آج ہم انشاءاللہ مدنی قائدہ اور نورانی قائدہ کا سبق نمبر چودہ یعنی لیسن نمبر فورٹین پڑھیں گے تو آج کا جو ٹاپک میں نے آپ کے لئے چوز کیا ہے وہ دو ٹاپک میں نے آپ کے لئے چوز کیا ہیں ایک سکون یا اس کو جذم بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا حروف قلقلہ کا تو یہ دو ٹاپک آج میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا دیکھ لیتے ہیں کہ سکون یا جذم کی کیا تعریف ہے جذم اصل میں ایک لفظ کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے اس کو ہم جذم کہتے ہیں یا اس کو سکون بھی کہہ سکتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر جذم ہوتی ہے اس لفظ کو ہم ساکن کہتے ہیں ساکن لفظ کی اصل میں اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یعنی اپنی الہدہ سے اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی وہ متحرک لفظ کے ساتھ مل کر اس کی آواز نکل دی ہے تو متحرک لفظ کی تعریف یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر کوئی حرکت ہو زبر زیر پیش کھڑا زبر الٹا پیش دو زبر دو زیر یہ حرکات ہوتی ہیں تو جس لفظ کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس لفظ کو ہم متحرک کہتے ہیں تو ساکن لفظ جو ہے وہ متحرک لفظ کے ساتھ مل کر اس کی آواز نکل دی ہے یعنی اپنے سے پہلے متحرک لفظ کے ساتھ مل کر اس کی آواز نکل دی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تو یہ بالفرض میں ایک لفظ یہاں پہ لکھ رہا ہوں را اب را کے اوپر یہ جو چھوٹی سی دال ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جزم اور جس لفظ کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے اس لفظ کو ہم ساکن کہتے ہیں مثلا اب را کے اوپر یہ جزم ہے تو را جو ہے اس کو ہم ساکن کہیں گے اب را کی آواز کیسے نکل دی ہے ساکن لفظ کی آواز جو ہے وہ اپنے سے پہلے جو متحرک لفظ ہے اس سے اس کی مل کر اس کی آواز نکل دی ہے مثلا یہ را ساکن ہے اب ہم اس سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں الیف اب الیف کے اوپر یہ حرکت ہم نے ڈال دی زبر زیر یا پیش کو حرکت کہتے ہیں کھڑا زبر اُلٹا پیش دو زبر دو زیر دو پیش ان کو ہم حرکت کہتے ہیں تو یہ الیف کے اوپر جو حرکت ہے تو یہ حرکت کے آنے سے الیف جو ہے وہ متحرک کہلائے گا اب ساکن لفظ کی جو آواز ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک لفظ سے مل کر نکلتی ہے مثلا یہاں پہ متحرک لفظ جو ہے وہ الیف ہے تو الیف کے اوپر جب زبر زیر یا پیش ہوتی ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں ہم بالفرز اب یہاں پہ پڑھیں گے حمزہ زبر را ار تو ویسے اگر یہ را لکھا ہوا ہوگا اس کے اوپر جزم ہوگی تو اس کی ہم کوئی بھی آواز نہیں نکال سکتے تو اس طرح یہ متحرک لفظ کے ساتھ مل کر ساکن لفظ کی آواز نکلتی ہے تو اب ہم دوسرا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے حروف قلقلہ حروف قلقلہ پانچ ہوتے ہیں ان کا سمجھنے کے لیے جو تجوید میں تجوید کے لحاظ سے جو ان کا کمبینیشن علماء اکرام نے جو منتخب کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قطب جدن وہ یہ کمبینیشن اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ حروف کی پہچان ہو جائیں یا حروف یاد ہو جائیں کیونکہ اگر ہم اس طرح قاف طاب جین دال اس طرح یاد رکھنا زرہ مشکل ہوتا ہے تو اس لیے علماء اکرام نے اس کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہوئے جس کو کہتے ہیں قطب جدن یعنی اس سے ظاہر ہے پانچ الفاظ وہ کون سے ہیں قاف طاب با جیم دال تو یہ پانچ لفظ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف قلقلا وہ یہاں بھی میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو یہ یاد رہیں اور مشکل نہ ہو کبھی بھی اس میں یہ قوف با جیم اور دال یعنی قوف طا با جیم دال تو اس کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں موسیقی یہ قاف کے اوپر پیش تا کے اوپر پیش با کے اوپر پیش جین کے اوپر زبر اور دال کے نیچے دو زیر ہیں یہ قاف تا با جین دال یہ حروف قلقلہ اور ان کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں قطب جدین یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لئے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ کون کون سے الفاظ حروف قلقلہ میں ہیں تو حروف قلقلہ کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں حروف قلقلہ پڑھتے ہوئے مخرج میں جو ہلکی سی جنبش اس کی پیدا کرنی پڑتی ہے اس سے ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی آواز لوٹ کر آپ کی طرف ہی آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ کرنا تو آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا لیسن نمبر فورٹین تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حروف قلقلہ اور سکون یا ساکن لفظ کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے جی تا اس کو ہم کیسے پڑھیں گے حمزہ زبر تا ات حمزہ زیر تا ات حمزہ پیش تا ات 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 اگلا لفظ ہمارا جو ہے وہ ہے تو تو یہاں پہ ریڈ گلر میں لکھا ہوا ہے یہ اس سبق میں حروفِ قلقلہ جو ہیں وہ سرخ کلر میں لکھے ہوئے ہیں اور حروفِ مستالیہ جو ہیں وہ بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں تو اب ہم نے اس کے مخرج کے لحاظ سے یہ ہم نے بور کرنا ہے کہ تا اور تا میں کیا فرق ہے یہ حروفِ قلقلہ تا اصل میں حروفِ مستالیہ میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ تا ہم نے قلقلہ حروفِ قلقلہ کو پڑھنا ہے ہم نے حروفِ مستالیہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہوا ہے وہ آپ حروفِ مستالیہ والی کلاس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو حروفِ مستالیہ کا نہیں پتا جی ہم اب پڑھیں گے جی پہلا لفظ جو قلقلہ کا یہاں پہ حمزہ زبر تا اط یہ جو ہلکی سی جنبش لفظ میں اط یہ دیکھیں نے جیسے آواز اپنی طرف لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یہ جنبش پیدا کرنا جو ہے اس میں ضروری ہوتا ہے اسی لئے اس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں حمزہ زیر پا اط حمزہ پیش پا اط 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 زبر زا از حمزہ زیر زا از حمزہ پیش زا از 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 تار حمزہ زبر زا از از حمزہ زیر ثال از حمزہ پیش زا از 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 حمزہ زبر زا از اب یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو زا زال زا ان میں فرق بتاؤنا چاہیے زا زا کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے یہ آپ میرے موں کی طرف آپ نے بالکل غور کرنا ہے یہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ اس کو تلفز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے جو بھی لفظ ہے آپ نے اس کو اس کے مخرج کے حساب سے ہی پڑھنا ہے زا زال زا دیکھیں اب اس میں کتنا ساؤنڈ کا کتنا فرق آ جاتا ہے زا زال زا اگلا لفظ ہمارا زا حمزہ زبر ثا اث حمزہ زیر ثا اث حمزہ پیش ثا اث 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 حمزہ زبر سین اس حمزہ زیر سین اس حمزہ پیش سین اس 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 حمزہ زبر صاد اس اگلا لفظ قلقلہ والا دال حمزہ زبر دال اد حمزہ زیر دال اد حمزہ پیش دال اد 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 اب یہاں پہ دیکھیں یہ دال ساکن بھی ہے اور اس میں قلقلہ بھی ہم نے کرنا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ دونوں ٹاپک جو ہیں وہ اکٹھے پڑھائی ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آجائے کیونکہ قلقلہ جو ہے وہ اگر لفظ ساکن ہوگا تو پھر ہی قلقلہ ہوتا ہے حمزہ حمزہ زبر باب اب حمزہ زیر باد اد حمزہ پیش باب اد 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 حمزہ زبر کاف اک حمزہ زیر کاف اک حمزہ پیش کاف اک 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 اگلا لفظ قوف اب دیکھیں یہاں پہ کاف قوف جو ہے حروف مسالیہ میں بھی آتا ہے قوف اور یہ حروف قلغلہ میں بھی ہے حمزہ زبر کاف اک حمزہ زیر کاف اک حمزہ پیش کاف اک 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 حمزہ زبر ہا اہ یہ والا جو ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے یہاں سے اس کی یاد آئے گی ہوتی ہے حمزہ زبر ہا اہ حمزہ زبر ہا اہ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے یاد آہونے والا لفظ ہے حمزہ زبر ہا اہ حمزہ زیر ہا اہ حمزہ پیش ہا اہ 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 حمزہ زبر ہمزہ اہ اس کو ہم نے جھٹکہ دے کے پڑھنا ہے حمزہ زیر ہمزہ ای حمزہ پیش ہمزہ او ا ای او حمزہ زبر این ا اور حمزہ زیر عین ایر حمزہ پیش این او آ اع ایر او آ حمزہ زبر خو اخ ہمزا زیر خو اخ ہمزا پیش خو اخ 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 ہمزا زبر غین اغ ہمزا زیر غین اغ ہمزا پیش غین اغ 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 ہمزا زبر با اب ہمزا زیر با اب ہمزا پیش با اب 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 ہمزا زبر میم ام ہمزا زیر میم ام ہمزا پیش میم ام 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 حمزا زبر واؤ آو اب یہاں پہ یہ واؤ جو ہے یہ حروف لین میں آتا ہے لیکن ہم اس کو یہاں پہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ساکن لفظ بھی ہے حروف لین آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ساکن سکون جزم یہ بڑھ رہے ہیں اس لیے یہاں پہ واو ترتیب وائز جو آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ہمزا زبر واؤ آو واؤ ساکن سے پہلے زیر نہیں ہوتا ہمزا پیش واؤ اب یہاں پہ یہ واؤ مدہ بھی ہے واؤ ساکن بھی ہے لیکن یہ واؤ مدہ بھی ہے واؤ سے پہلے پیش آئے تو واؤ مدہ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہوئے علف مدہ یا مدہ اور واؤ مدہ یہ تین الفاظ جو ہیں ان کو ہم لمبا کرتے ہیں اس لیے ان کو مدہ کہتے ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ ہمزا زبر فا اف ہمزا زیر فا اف ہمزا پیش فا اف 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 ہمزا زبر لام اللعہ اف 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 احشیو نون ان 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 پیش را اور اور ار اور یہاں پہ را جو ہے را سے پہلے اگر زیر آئے گی تو اس کو ہم نے باریک پڑنا ہے را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی یا را کے اوپر کھڑا زبر ہوگا الٹا پیش ہوگا تو ان کو ہم را کو جو ہم نے وہ پر پڑنا ہے یعنی موٹا پڑنا ہے اس کا ساؤنڈ جو ہوگا وہ لاؤڈ ہوگا موں کھول کے پڑنا ہوگا اس کو لیکن اگر را کے نیچے زیر والی جو بھی حرکات ہوتی ہیں تو ہم را کو باریک پڑتے ہیں حمزہ زبر جیم اج حمزہ زیر جیم اج حمزہ پیش جیم اج 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 حمزہ زبر شین اش حمزہ زیر شین اش اش حمزہ پیش شین اش 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 حمزہ زبر یا ای حمزہ زیر یا ای اگلی اب یہاں پہ دیکھیں یہ حروف لین بھی ہے اور ہم نے یہاں پہ اس کو اس لیے پڑھا ہے کیونکہ ہمارا ٹوپک ہی آج سکون یا جزم کا تھا اور یہاں پہ یہ یا مدہ ہے یا سے پہلے اگر زیر آئے گی تو وہ یا مدہ ہوگا یا سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یا کو ہم نے کھینچنا ہے لمبا کرنا ہے اس لیے ہم اس کو یا مدہ بھی کہتے ہیں مدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لمبا کرنا یا کسی چیز کو کھینچنا تو یا ساکن سے پہلے پیش نہیں ہوتی اس لیے وہ ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارا آج کا جو ٹوپک تھا حروف اختلقلہ اور سکون یا جزم کا وہ مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی جو ہے وہ مشک کرواؤں گا پریکٹس کرواؤں گا تاکہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو یاد رہیں تو اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی تمام جو مشکلات ہیں وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ میں آپ کو ان کا حل بتا سکوں آپ کو کسی قسم کا پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو مزید بہتر کر کے انشاءاللہ کو اس کا حل بتاؤں گا تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے قائدہ جو ہے وہ مخارج کے ساتھ تلفز کے ساتھ اگر ہم نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ کو پڑھنے میں بلکل بھی دشواری بیدا نہیں ہوگی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن پاک کا علم یا دین کا علم جو ہے یہ ہم سب پہ فرض ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے یہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ میری دیکھیں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے کا پتہ چل سکے آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے ان لیکچرز کے بارے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اگلی ویڈیو تک اپنے ٹیچر فیزان کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پریکٹس کرواؤں گا پیچھے جو ہم نے بارہ تیرہ چودہ جو لیسن پڑھے ہوئے ہیں ان تمام کی پریکٹس اس میں حروف لین بھی ہوگا حروف مدہ بھی ہوں گے ساکن الفاظ بھی ہوں گے حروف قلقلہ بھی ہوں گے تو یہ ساری میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی پریکٹس کرواؤں گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم